الحمدللہ رب العالمين وصلاة واسلام علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن عزلم ممن افطراء اللہ قذبا او قذب بآیاته اولئیک ينالهم نسیبهم من الكتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا اینما كنتم تدعون من دون اللہ قالوا ذلوا انہ وشحدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین صدق اللہ لزیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیه کثیرا کثیرا سورة العراف آیت نمبر سنتیس ارشاد باری طالع ہے فمن عزلم ممن افطراء اللہ قذبا او قذبا بآیاته پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اللہ پر جھوٹ گھڑا یا اس کی آیات کو جھٹلایا ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ملتا رہے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بیجے ہوئے یعنی فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لئے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے یہ ایساعت کا ترجمہ ہے اللہ نے فرمایا وہ بندہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے مشرقین جب انہوں سے پوچھا جاتا ہے بھئی یہ تم ننگے تو آپ کیوں کرتے ہو یہ تم کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کیوں سمجھتے ہو تو وہ کہتے کہ اس کا حکم تو ہمارے اباؤ اجداد کو اللہ نہیں دیا تھا حالانکہ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا تھا تو اللہ نے یہاں وہی چیز فرمائی ہے کہ دیکھو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا اور وہ بندہ کہے کہ اللہ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ تو اللہ پر بہتان ہے اللہ پر جھوٹ ہے تو اللہ نے فرمایا یہ تو سب سے بڑا ظالم ہے پھر جب ان کے پاس اللہ کی واضح کتاب بھی آگئی قرآن پاک بھی آگیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آگئے پھر اس کے بعد بھی کوئی اگر اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے تو اس سے بڑا کم بخت کون ہوگا اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ان کے نصیب کا لکھا ہوا ہے وہ ملتا رہے گا جو کچھ کتاب میں ان کا حصہ جو مقدر لکھ دیا گیا ہے وہ انہیں ملتا رہے گا وہ پا لیں گے اللہ نے ہر چیز ایک کتاب کے اندر لکھ دی ہے اللہ نے ہر چیز اپنے ایک کتاب میں لکھ دی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے اور فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو میں نے دیکھی ہے اس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر جنتی کا نام اس کی ولدیت اللہ نے درج کر دی ہے اور پھر دوسری طرف دائیں طرف بائیں طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے لے کر آخری قیامت تک جو بندہ آنا ہے ایک ایک بندے کا نام درج کر دیا ہے جس نے جہنم میں جانا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ عمل کس تہاں گئے آپ نے فرمایا تو مسید راستے پر چلتے رہو بس یہ اللہ کے علم کی بات ہے کہ اللہ نے اللہ کا علم اس میں ہر چیز ہے اللہ کے علم میں پچاس عرب سال بعد بھی لاکھوں عربوں سال بعد بھی کیا ہونا ہے اس کے علم میں پہلے ہے بلکہ جو کچھ ہونا ہے وہ اس نے پہلے لکھ بھی دیا ہے یہ اسی کتاب کی بات ہو رہی ہے ایک ہندو تھا ذہن میں واقعہ آ گیا ہے تو شاہ صاحب سے تھے ان کا نام میرے ذہن میں نہیں اب رہا تو ان کے ساتھ اس ہندو کی بڑی دوستی تھی بڑا ہو گیا گھر والوں نے بھی نکال دیا تو وہ شاہ صاحب کے پاس آ گیا کہ گھر والوں نے بھی نکال دیا شاہ صاحب نے ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا اور کہا تم یہاں رہا کرو تمہیں جو تمہارے نصیب کا ہے وہ ملتا رہے گا تو صبح شاہ صاحب درس دیتے تھے قرآن احدیث کا اور ادھر وہ اپنے شنان میں وہ اپنی عبادت میں اس کمرے میں لگا ہوتا تھا لوگ اب کہتے بھی نہیں تھے کہ شاہ صاحب نے یہ رکھا ہوا ہے مجازت ہی ہے ہم ادھر اپنا پڑ رہے ہوتے ہیں یہ یہاں ایک اسلامی محول ہے یہ نیا درمیان میں بندہ آ گیا ہے اور یہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا اس کا پوتا تھا اس نے درس دنہ شروع کیا تو اس نے خیال کیا کہ میں اس کو نکال دیتا ہوں یہ تو ایک نئی چیز درمیان میں شروع ہو گئی ہے ادھر ہمارا درسگاہ بھی ہے اور ادھر قریب یہ اس کا کمرہ بھی ہے اور یہ ہم ادھر اپنی عبادت میں اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ نہیں بزرگوں نے اسے اجازت دی تھی مجھے نہیں ایسا کرنا چاہئے تو وہ ایک دن کہنے لگا کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا وہ بزرگ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے کہ بیٹا دیکھو شاہ صاحب چلے گئے ہیں وہ میرا دوست ہے میں تو انہیں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی اس کی ساتھ دنیا سے چلا جاتا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں آخرت میں بھی اگلی زندگی میں بھی اس کے ساتھ رہوں وہ کہنے لگا میں اس کی باتیں اس ہندو بزرگ کی باتیں میں بڑی خموشی سے سنتا رہا تو کہنے لگا میں نے اسے پوچھا پھر بزرگو تمہارا ارادہ کیا ہے کہنے لگا وہ تو مر کے ہمارے خیال میں جہنم میں چلے گئے ہیں شاہ صاحب تو وہ اب واپس تو آ نہیں سکتے میں نے اس کے پاس جانا ہے چلو وہ تو اپنے خیال میں جنت میں گئے ہیں لیکن ہمارے مذہب کے مطابق وہ جہنم میں گئے ہیں لیکن مجھے ان سے اتنی محبت ہے وہ جنت میں گئے ہیں یا جہنم میں گئے ہیں مجھے بھی ان کے مذہب کا کلمہ تو پڑھا دے میں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں جہاں وہ جنت میں ہیں تو ٹھیک ہے ان کے خیال میں جو جنت میں اس میں رہوں گا اس کے ساتھ اگر جہنم میں ہیں تو جہنم میں مجھے یہ بھی قبول ہے تو اس نے کلمہ پڑھایا تو کہتے ہیں وہ بندہ مسلمانوں اس نے مسلمانوں کی طرح جینا شروع کر دیا مسلمانوں والے عمل شروع کر دیا عبادت شروع کر دیا اللہ اللہ کہتے ہیں بس ایک ہفتہ ڈھیل گزرا تھا تو وہ فوت ہو گیا تو وہ کہتے ہیں شاہ صاحب مجھے تب اس آیت کی سمجھ لگی اللہ کہ اللہ نے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس میں سے وہ اپنا حصہ پا لیں گے اللہ نے پہلے دن سے اس کی نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آخری وقت میں بندہ مسلمان ہوگا اور جنت میں جلا جائے گا وہ ساری عمر بتوں کی پوجہ کرتا رہا آخری پانچ سات دن اس نے بس اسلام قبول کیا اور اسلام کے مطابق اس نے زندگی کو ڈھالا اور دنیا سے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ خائر ایمان والا کرے خیر کے ساتھ ہو یہ ہے کامیابی تو جب کوئی بندہ کفر پر اڑا رہتا ہے اور اسی حالت میں زندگی گزار دیتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے یعنی فریشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لئے قالو این ما کنتم تدعون من دون اللہ تو وہ پوچھتے ہیں کہ بلاو آج کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جن سے تم اللہ کے علاوہ دعائیں کرتے تھے آج بلاو نہیں کہاں تو وہ کہتے ہیں وہ کافر لوگ کہتے ہیں آج تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے آج وہ سب چھوڑ گئے آج وہ سب گم ہو گئے وَشَهِدُوا عَلَىٰ عَنفُسِهِم وَوْرَ اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں اِنَّا هُم کَانُ کَافِرِين کہ ہم کافری تھے اللہ میرے بھائی اس لیے اپنے اللہ سے یہ دعا کر لیں کرتے رہیں ایک تو اپنا روخ سدھا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رکھے دوسرا ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ ایمان کی حالت میں موت یا اللہ ایمان کی حالت میں خاتمہ بالخیر اور جس کی موت ایمان کی حالت میں آگئی وہ کامیاب ہے عمل تھوڑے ہیں یا بہت ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن جس کے عمل بھی ایمان پر آگئی جتنے زیادہ حچ عمل ہے اتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہوگا یہ نہیں گئے عمل کام نہیں آئیں گے اس کے عمل بہت کام آئیں گے جس کی حالت ایمان میں موت واقع ہو گئی نیک عمل اس کے بہت کام آئیں گے جس کے پرلے کم عمل ہوں گے وہ ایک ایک نیکی کو اس وقت پشتائے گا کہ کاش میں اور نیکی کر لیتا جنت میں جا کر بھی ایک ہی بندے کو بس ہوگا کہ کاش میں اور نیکیاں کر لیتا یہ حسرت ہوگی جنت میں اللہ تبارک تعالی ہم سب کا خاتم آئیمان پر فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَغِ